بھارت سرکار کے دباب میں پاکستان کی پردان منتری عمران خان کو آخر کار جھکنا ہی پڑھا ہے جو عمران اب تک بینا ویزا کے ساتھ بارتیہ سکرشت دھالوں کو کرتارپور کارڈور میں انٹری دینے کے لیے تیار نہیں تھے اب وہی عمران ویزا فری انٹری کے لیے راضی ہو چکے ہیں ساتھی گرنانک دیو جی کی جہنتی والے دن چودہ سو روپے کی فیز بھی بھکتوں سے نہ لینے کا اعلان کیا ہے گرنانک دیو جی کی پاون جن بھومی کرتارپورہ صاحب کو لے کر عمران خان کی اکل ٹھکانے آگئی ہے بھارت دیور سے بنائے گئے کھوٹ نیتک دباؤ کی وجہ سے کرتارپورہ کوریڈور پر عمران خان کو بیک فوٹ برانا پڑا سکھوں کے پرثم گرنانک دیو جی کی پان سو پچاسوی جہنتی پر پاکستان سکر کرتارپورہ صاحب گردوارے کو لے کر پاکستان نے بھارت کے دباؤں میں کچھ اہم فیصلے لیے ہیں پاکستان نو نومبر کو کرتارپورہ کوریڈور کا ادھگاتن کرے گا شکروار صبح عمران خان نے کرتارپورہ کوریڈور کو لے کر ٹویٹ کیا عمران نے لکھا بھارت کے سکھ شدھالووں کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی یعنی بھارت کی ویزا فری انٹری کو لے کر پاکستان کو چھکنا پڑا بھارت کے سکھوں کو ایک آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہوگی بھارت نے دس دن پہلے ہی ریجسٹریشن کا بھی ورود کیا تھا عمران نے لکھا دس دن پہلے ریجسٹریشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی بھارت نے شدھالو سے بیس ڈالر فیز نہ لینے کی بات کہی ٹھی عمران نے لکھا کرتارپورہ آنے پر دو خاص دن کی فیز نہیں لی جائے پہلے دن اور گرنانک جہنتی پر بیس ڈالر کی فیز نہیں لی جائے پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امرنر سنگھ نے 20 ڈالر کی فیز کو بھی سبھی دنوں کے لیے ماف کرنے کی اپیل کی ہے وہی خبر ہے کہ عمران خان نے ٹویٹ کر کر دو دنوں کے لیے فیز ماف کرنے اور ریجسٹریشن سمیت ویزا فری اینٹری کو لے کر جو دریاد لیگ کی ہے وہ دکھاوا ہے بھارت سرکار اس پر پوری طرح عمل کرنے کی اپیل کرے گی بھارت سرکار چاہتی ہے کہ جس طرح ویزا فری اینٹری اور ریجسٹریشن کو لے کر پاکستان جھکا ہے اسی طرح 14 روپے والی فیز پر بھی پوری طرح سرندر کردہ ہو بھارت سرکار چاہتی ہے کہ جس طرح ویزا فری اینٹری اور ریجسٹریشن کو لے کر پاکستان جھکا ہے اسی طرح 14 روپے والی فیز پر بھی پوری طرح سرندر کردہ ہو اور میں پاکستان میں پردار منتری امران خان کے خیال